ابھی آپ کو برہ راست لے چلیں گے وزیراعظم عمران خان میواقی جنگل کے افتتاہ کے لیے جلانی پارک میں مہدود ہیں اور کچھ دیر میں تقریب کا آغاز بھی ہوگا وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ میواقی جنگل کی افتتاہی تقریب میں وہ شریک ہیں اور یہاں پر وہ اس کیمپین کا افتتاہ بھی کریں گے جلانی پارک میں اربن فورس کے آغاز کی تقریب لاہور سے آپ کو بتا رہے کہ میواقی فورس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا وزیراعظم عمران خان کچھ دیر میں اس کا باقاعدہ افتتاہ بھی کریں گے آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں براہ راست کے مناظر ہیں وزیراعظم عمران خان میواقی جنگل کے حوالے سے منقید ہونے والی تقریب سے خطاب بھی کریں گے اور کچھ دیر کے بعد وہ یہاں پر افتتاہ بھی کریں گے وزیراعظم کے ساتھ سبائی وزراء بھی موجود ہیں وزیراعظم پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے وزراء موجود ہیں پاکستان طریقین صاحب کی جوزلائی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہ یہاں پر افتتاہ بھی کریں گے میواقی جنگل کی افتتائی تقریب سے وزیراعظم عمران خان خطاب بھی کریں گے جلانی پارک میں میواقی جنگل کی افتتائی تیاریاں بھی مکمل ہیں اور ساتھ آپ کو بتائیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد تقریب کا بھی باقاعدہ آغاس ہوگا وزیراعظم عمران خان بطور مہمانی خصوصی اس تقریب میں انہوں نے شرکت کی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ یہاں پر افتتائی بھی کریں گے پودا لگا کر میواقی جنگل کے حوالے سے آج تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ سبائی وزیراعظم بھی موجود ہیں سبائی وزیر میاں میں مدرشید بھی موجود ہیں یہاں پر اور کچھ ہی لمحات کے بعد وزیراعظم عمران خان یہاں پر افتتائی بھی کریں گے میواقی جنگل کی افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جلانی پارک میں میواقی جنگل کی افتتائی تقریب کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے پودا لگا کر افتتاہ کر دیا یہ مناثر بھی آپ اپنی ڈیلیوین سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ افتتاہ کر دیا وزیراعظم عمران خان نے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر افتتائی تقریب سے خطاب بھی کچھ دیر کے بعد کرنا ہے مواقع جنگل کی افتتائی تقریب سے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے وزیراعظم عمران خان نے مواقع جنگل کی افتتائی تقریب سے خطاب بھی کرنا ہے اور یہاں پر انہوں نے پودا لگا کر کچھ دیر پہلے اس کیمپین کے افتتائی تقریب بھی کیا مواقع جنگل لاہور کے مختلف علاقوں میں لگائے جائیں گے اور آج باقاعدہ اس کیمپین کے افتتائی تقریب سے خطاب بھی کرنا ہے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر وہ لاہور میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سے پہلے بھی انہوں نے مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی اور یہاں پر اب میں واقع جنگل کا جو افتتائی تقریب کا وہ بھی کر دیا اور کچھ دیر کے بعد تقریب سے خطاب کریں گے زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں زین اس حوالے سے بتائی گا باقاعدہ طور پر اس مہم کا افتتائی کر دیا گیا ہے بلکل بہار کے موسم میں شہر لاہور میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت لاکھوں جو نئے پودے اور درخت ہیں وہ لگانے کا پلان بنایا گیا ہے تو آج وزیراعظم عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس جو بہار کے موسم میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم ہے اس کا افتتائی کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت جلانی پاک ریس کورس میں موجود ہیں اور یہاں پر جو میووکی جنگل کا پودا لگانے کی تقریب تھی اس نے انہوں نے شرکت کی اور اس وقت وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو میووکی جنگل کا افتتائی ہے وہ کر دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر جو اربن فورس پروجیکٹ کے تحت جو پودا ہے وہ لگا دیا گیا ہے اس موقع پر وزیراعظم کے ہمراہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید دیگر وزراء اور جو پی اچے کی انسانیہ ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھی اس پودا لگانے کے بعد کلین اور گرین پاکستان مہم کی کو تقویت دینے کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے بقاعدہ طور پر دعا بھی کی گئی ہے اس میں وزیراعظم وزیراعلا وزراء اور جو دیگر لوگ تھے وہ اس وقت تقریب میں موجود ہیں اور اب وزیراعظم کی موجودگی میں اس کلین اور گرین پاکستان مہم کے لیے جو دعا ہے وہ کروائی جا رہی ہے اس کے بعد وزیراعظم کو بریفنگ بھی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جلانی پارک میں اربن فورس منصوبے کے تحت جو میں واکی جنگل لگایا جا رہا ہے اس کا افتتہ کر دیا گیا ہے یہ جس جگہ پر وزیراعظم موجود ہے جہاں پر یہ تقریب کا انقاد کیا گیا ہے اسی مقام پر ہی جو میں واکی جنگل ہے وہ لگایا جائے گا اور جلانی پارک میں چار جو میں واکی جنگل ہیں وہ لگانے کا جو پلان ہے وہ بنایا گیا ہے آج وزیراعظم کے افتتہ کے بعد بقاعدہ طور پر جو میں واکی جنگل لگانے کی کیمپین ہے وہ شہر بھر میں شروع کر دی جائے گی اور لاہور میں کام کرنے والے جو مختلف سرکاری ادارے ہیں وہ اس بوہل میں حصہ لیں گے تاہم سب سے زیادہ جو میں واکی جنگل لگانے کا ٹاسک ہے وہ پاکٹھانڈ ہارٹک گلچرت ہارٹک کو سنپا گیا ہے جس پہ پی ایچے کی طرف سے شہر میں اکامن مقامات پر جو میں واکی جنگل ہیں وہ لگائے جائیں گے اب تک کی صورتحال دیکھی جائے تو جب سے جو گزار حکومت آئی ہے ان کی طرف سے کلین اور گرین پاکستان مہم پر خاصی توجہ دی گئی اور خاصے وزیراعظم کی طرف سے ہدایات بھی جاری کی گئی مذہر اب تک صرف شہر میں ساتھ جو میں واکی جنگل ہیں وہ لگائے جا سکے ہیں لیکن اب وزیراعظم کے خصوصی حکامات پر اس میں واکی جنگل کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھانے کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا گیا ہے تو اسی تنازل میں وزیراعظم عمران خان نے آج ایک روزہ دورہ لاہور کے دوران خصوصی طور پر اس جو پروگرام ہے اس میں شرکت کی ہے اور میں واکی جنگل جامن کا جو پودا ہے وہ لگا کر اس کا جو بقاعدہ طور پر افتتا ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جہاں وزیراعظم کی طرف سے اس میں واکی جنگل کا پودا لگایا گیا ہے وہاں پر وزیراعظم کے نام کی جو تقسی ہے جو کہ سٹیل سے بنائی گئی ہے وہ تقسی بھی ان کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہے اور جہاں پر یہ پودا لگایا گیا ہے اسی مقام پر چار کنال کے رکبے کے اوپر جو میں واکی جنگل ہے وہ بنایا جائے گا جبکہ اس کے ساتھ مولیقہ تین فلوٹ اور ہیں وہاں پر بھی پی اچے کی طرف سے جو نشان دہی ہے وہ کر لی گئی ہے اور اس کے بعد وہاں پر بھی جو میں واکی جنگل لگانے کا کام ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اس وقت پر وزیراعظم کی طرف سے بقاعدہ طور پر میں واکی جنگل جو پودا لگا کر اس کلین اینڈ گرین پاکستان موہم کا ایک بار پھر سے جو افتتہ ہے وہ کر دیا گیا ہے اور پی اچے کو یہ ادایت جاری کر دی گئی ہے کہ اس میں واکی جنگل تقنیق جس کے ذریعے جو پودوں کی گروت ہے وہ عام پودوں کی نسبت تیس فیصہ زیادہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو تقویت ہے وہ دی جائے اور شہر میں جہاں پر بھی سرکاری زمین خالی ہے اور جہاں پر یہ جنگلات لگانا ضروری ہے کیونکہ شہر میں جو فضائی علودگی ہے وہ بڑھ چکی ہے تو اس فضائی علودگی پر قابو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ میوہکی جنگل لگائے جائیں آج وزیراعظم کے افتتاح کے بعد بقاعدہ طور پر جو میوہکی جنگل لگانے کا کام ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور پی اچے کے جو تمام ڈریکٹر ہارٹی کلچرز ہیں ان کو یہ ادایت جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنے اپنے جو پارکس ہیں اور ان کے پاس جو ہارٹی کلچر کی ایریاز ہیں وہاں پر جو میوہکی جنگل ہے وہ لگائے جائیں تاہم شہر میں سب سے زیادہ جو میوہکی جنگل ہے وہ کنال روڈ پر لگائے جائیں گے جی زیادہ مزید بھی آپ سے معلومات لیں گے ابھی آپ کا شکریہ